مائنڈ میپ اپس کے بارے میں تو کونسی اپس ہوتی ہیں جو کی بیسٹ ہے اور مائنڈ میپ اپس کیا ہوتی ہے اور انگا یوز کر کے آپ کیسے اپنے ڈیٹا اور انفرمیشن کو لن کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں ان کو اور ویزیولائز بھی کر سکتے ہیں اور اورگنائز کر سکتے ہیں تو بہت بینفیٹ ہے اس کا تو وہ بھی ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے اور مائنڈ میپ اپس کونسی اپ بیسٹ ہو سکتی ہے اور کیسے آپ اپنے کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاسکت دیکھنا انٹر کافی کام کی ویڈیو ہے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو تو بہت یہ یوزیول اپلیکیشن یہ ہونے والی ہے سوگر سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اگر آپ شیمیڈ ویسی یوزر ہیں یہ اپڈیٹ ابھی آیا ہے سو میوائے 30 میں جیسے آپ اپڈیٹ کرو گے تو وہاں پہ آپ کو جو می نوٹس اپلیکیشن ہے اسی میں یہ اپڈیٹ مل جائے گا چلی سب سے پہلے میں اس کو دکھاتا ہوں کیسے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں مائنڈ میپس کو بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور نیا اپلیکیشن بھی بتاؤں گا سب سے پہلے یہاں پہ نوٹس والی اپ میں آپ کو جانا ہوا یہاں پہ بلکل ہی اس کا بہت ہی سیمپل ایزیسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ نوٹس ایڈ کری ہوئی ہے یہاں پہ رائٹ سوائپ کریں گے تو آپ کو ٹاسک کا اپشن مل جاتا ہے اگر آپ ڈیلی ٹاسک ایڈ کرنا چاہیں تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم کو ایک لی بات کر لیتے سیٹنگز میں کیا کیا اپشن آپ کو مل جاتے ہیں اس کے پر آرڈے میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے بہت آپ کو جا کر سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ کو سیمپل فیچر مل جاتے ہیں فونٹ سائز آپ سے سیلک کر سکتے ہیں اپنے خوردنگ اس کو کوئی نوٹس ایک اچھا فیچر ہے یہاں پہ کوئی نوٹس پہ جیسے کلک کر ہوئے اس کو جسٹ آپ کہیں پہ بھی ہومسکین پہ بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کو انیبل کرنے کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا بار آ جاتا ہے اس کو سوائپ کر ہوئے چھوٹے سے آپ کو یہاں پہ سارے جو بھی نوٹس ہوں گے وہ آپ کو اس طرح سے دیں جائیں گے آپ یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیکسٹ فیچر ہے یہ رمائنڈرز کے لیے ہے آپ پرائیورٹی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے زیادہ فیچرز آپ کو نہیں ملتے پہ یہاں پہ دیکھیں مائنڈ میپس میں اگر آپ جاؤ گے تو مائنڈ میپس میں جیسے جگی ہم جاتے ہیں انڈرویڈ والے میں انڈرویڈ والے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ پہ کچھ mind maps اپس ایڈ کر کے ڈکھے ہوئے ہیں کہ انڈرویڈ ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے انڈرویڈ میں سوفیر اور ہارڈوے اس کے بعد سوفیر میں کیا کیا ہوتا ہے سوفیر میں آج جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے اپس اپس میں بھی تین ٹائپ کی اپس ہوتی ہے سسٹم اپس ثرڈ پارٹی اپس اور یوٹیلیٹی ایپس سسٹم ایپس میں یوٹیلیٹی ایپس بھی آ جاتی ہے بات یہاں پہ یوٹیلیٹی اب تھرڈ پارٹی بھی ڈاؤنڈ کریں گے تو یہ جسٹ اس تو بہت ساری طرح کی اپلکیشن ہوتی ہے بات یہ دو ہی پر کر کے ہوتی ہے سسٹم ایپس اور تھرڈ پارٹی ایپس اس کو اگر ہم ہارڈ بر میں دیکھیں تو ہارڈ بر میں دو چیز ایڈ کی میں نے اور زیادہ یہاں پہ چیز ایڈ نہیں کری تو اس طرح سے آپ کو ایک آئیڈیا لگ جاتے کہ اس کو آپ کس طرح سے آپ اپنی انفرمیشن کو اور نوٹس ای تینک یہ سیمپل نوٹس سے تو بیٹر ہے اور آپ کو ایزی تو یوز ایزی تو ریمیمبر آپ کو ہوگا ملدب آپ آسنے سے اس کو یاد رکھ پائیں گے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرتے ہیں اب سیمپل یہاں پہ دیکھیں اگر ہم کیمرہ پہ ایڈ کرتے ہیں کیمرہ اور اسکی فیچرس کے بارے میں اگر ہم اور ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہے وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں بیٹری بھی کلک کر کے اس کے بارے میں ہم اور ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہے ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ہرڈوئر پہ کلک کرتے ہیں ہرڈوئر میں اور کیا ڈیٹیلز ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم اور چیزے ایڈ کرنا چاہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو نیچے کی طرف ایڈ کی platinum لیں گے تو یہاں بہت step klک کر کے جا سکتے ہیں اور آپ simple just click کر کےнения하는데 اس طرح سے کچھ اور چیزے ایڈ کر سکتے ہیں سو یہاں بہ اگر ہ m next ηگر ہم ایڈ کرنا چاہے ہیں ہارڈ génér میں کون کون سے اور چیزیں آتی haben попробool大家好 جاتا ہے ہمونگ خود پہ جاتا ہے고 transitions okay next اگر ہم ایڈ کرنا چاہے ہیں تو یہاں پہی ہم ایڈ کر سکتے ہیں sensor کے بعد یہاں پہ display کافی لوگ جب telefone buy کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں دیکھتے ہیں کیمرہ کیسا ہے بیٹری کیسی ہے سنسر نہیں دیکھتے ہیں بڑھ سنسر بھی بہت امپورٹن ہوتا ہے نیکسٹ ڈسپلی دیکھتے ہیں ہارڈویر میں اور کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہارڈویر میں آپ کو دیکھا جاتا ہے سی پی او اس کے بعد نیکس اگر ہم ایڈ کرنا چاہے ہو اور ایڈ کر سکتے ہیں دیکھئے سی پی کے بعد جی پی ہو گیا ریم ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ریم ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہارڈویر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہے کوئی ایک آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ اگر آپ کو مائنڈ میپس بنانا ہے اور کسی وی ڈیٹا یا پھر انفرمیشن کو یاد رکھنا ہے تو اس کو آپ کیسے اپنے فون میں مائنڈ میپس میں ایڈ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو ادھاتا ہوں جیسے کہ آپ اس طرح سے اپنے جو بھی کسی بھی انفرمیشن ڈیٹا کو رکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو چیزیں جلدی یاد رہی گی سو یہ تھوڑا سا جو اپنا برین ہے وہ ایمیج کے ضرور سے ہوتا ہے نہ کہ ٹیکس کے ضرور تھی گے تو یہ ایک طرح کی ایمیج دماغ میں کرتا ہے سو یہ اسی لیے جو ہے یوسفل فیچر ہے سو اس کو آپ یوسفل سکتے ہیں مائنڈ میپس اور اگر آپ جو ہے بورڈ پہ بنا چاہے تو بورڈ پہ بھی آپ کو یہ بینیفٹ ہے کیا آپ یہاں پہ اس کو کہیں پہ بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور کوئکلی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ کچھ بھی ٹائم لگنے نہیں والا ہے بہت ہی تیجی سے یہ سوفر ایس وغیرہ کام کرتے ہیں تو بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو لسٹ وائز دیکھنا چاہے تو یہاں پہ آپ کو لسٹ کا بھی اپشن ملتا ہے اس کو آپ ایسے کریں گے کلک کریں یہاں پہ تو آپ کو اس کو لسٹ وائز ایک اس طرح دکھائی دیتا ہے وہ آپ کو دیکھ جائے گا نیکسٹ اگر آپ پھر سے اس پہ کلک کرو گے آئیکن پہ تو یہ آپ کو مائن میپس ویو میں آپ کو یہ پیج کو اوپن کر کے دے گا اس کو نیکس دیکھیں تو یہاں پہ تھری ڈوٹ ہے یہاں پہ جائے گئے تو اس کو آپ سیوزہ ایمیج کر سکتے ہیں ڈائریکٹ شیئر کر سکتے ہیں یہ ایمیج فارم میں کنورٹ ہو کے شیئر ہو جائے گا اس کو آپ ڈیلیٹ موو وہ تو آپ نورمل آپشنز آپ کو مل ہی جاتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے یہ مائن میپ کام کرتے ہیں یہاں آپ فون میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اپلکیشن بتاتا ہوں جو کی اگر آپ کے پاس جو انڈرویڈ فون ہوں یوز کرتے ہیں پی اور انڈرویڈ ہے تو اس میں آپ کو ساری اپلکیشن آپ کو نہیں ملے گا وہاں پہ انسٹال بھی نہیں کر پاؤ گے جو ہاں پہ آپ گوگل پیلیشن سے بہت ساری اپس ہیں جو کی مائن میپ کی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسی ٹی یوز لائٹ ویٹ اور فری اپ بتاؤں گا جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں بے اچھا فیچر آپ کو سب ہی مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی اپس ہوں گے ان میں آپ کو فیچر اچھے ملیں گے پر یہاں پہ وہ اپلکیشنز پیڈ ہوگی کیونکہ یہ جو سوفیر وغیرہ آتے ہیں اس طرح کے وہ پیڈ ہوتے ہیں کمپیٹر میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ جو سوفیر سے پیڈ ہی ملیں گے فری سوفیر آپ کو نہیں ملے گا یا پھر ہو سکتا ہے وہ آن لائن ویپ سائیڈ ہو پر یہاں پہ آپ کو فری اگر چاہیے تو یہاں پہ بہت ہی کم آپ کو لیمیٹیشنز انہوں سوفیر میں بہت کم فائل کو کس طرح سے سورٹ اوٹ کرنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ فائل کی سیکشن میں جائے گی آپ سوائپ کریں گے یہاں پہ آپ کو کچھ زیادہ فیچر سے نہیں ملتے ہیں بھر سیٹنگز میں آپ جاؤ گے یہاں پہ نورمل سے جو آپشنز ہیں فیچر سے وہ آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ایمیج میں اگر آپ دیکھئے یہاں پہ جو بھی مائنڈ میپس کو بناتے ہیں ان کو آپ ایمیج میں کنور کر سکتے ہیں سیمپل ایمیج قوالیٹی آپ سیلک کر سکتے ہیں یہاں سے لوہ قوالیٹی چاہیے یا آئی قوالیٹی چاہیے نیکس رس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بیک آتے ہیں یہاں پہ اس میں زیادہ کور کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہم سیمپل ایڈ کے بٹن پہ کلک کر کے سیمپل یہاں پہ create new mind map کر سکتے ہیں فولڈر بنا سکتے ہیں فولڈر کے اندر سارے mind map سکتے ہیں mind map from clipboard کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کچھ چیز ہے آپ نے اس کو copy کے ہوئے تو direct آپ اس پر paste کر سکتے ہیں چلے ابھی ہم نیا mind map create کرتے ہیں سو یہاں پہ آپ title دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس topic کے وارے میں mind map create کرنا ہے اس topic کے وارے میں آپ کو زیادہ زیادہ جانکری اور information آپ رکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں چلے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں computer اس کو اپنے جیسے ہی add کیا اب یہاں پہ اگر آپ کو جیسے کی دیکھیں اور add کرنا چاہتے ہیں بہت سمپل سی اس میں instruction دے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ three dot پہ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ simple export کرتے ہیں ابھی ہم اس کو complete کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں آگے جاتے ہیں یہاں پہ add کریں گے add کرنے کے بعد یہاں پہ آپ title دے دیجئے computer میں کیا کیا جاتا ہے software یہاں پہ آپ اس سے related note دے سکتے ہیں جیسے software کی definition ہو گئی اسی طرح سے آپ جو بھی آپ کو topic ہے آپ اس کو definition define کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں اور زیادہ information add کر سکتے ہیں تاکہ آپ جیسے click کرو گئے تو وہ information بھی show ہو جائے گی تو software کے بارے میں آپ information دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں color اگر آپ add کرنا چاہتے ہیں وہ color add کر سکتے ہیں کونسی color آپ اس کو دینا چاہتے ہیں ایک bubble tap کا بن جائے گئے تو آپ اس کو color دے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں text node چاہیے یا پھر image node چاہیے image node پہ click کر دو وہاں پہ آپ کوئی بھی image ہے وہ gallery سے import کر سکتے ہیں وہ بھی easy to use remember ہو جائے گا یہاں پہ ہم text ہی رکھنا چاہیں گے software click کرکی یہاں پہ ہم write کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں computer computer کے در software آگے software بھی ایک node میں add ہو گیا next order اگر ہمیں add کر دیتے ہیں اس میں آجاتا ہے ہمارا hardware ایسے ہی آپ کوئی بھی color دے سکتے ہیں اس کو بھی اور write کر سکتے ہیں یہاں پہ جو الگ الگ جو color ہیں وہ آپ کو اور زیادہ help کریں گے چیزوں کو سمجھنے میں اب software میں اگر ہم دیکھنا چاہیے software میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو یہاں پہ آپ software میں add کر سکتے ہیں apps یہ sort form ہے اس کو ہم application بھی بولتے ہیں آپ application add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد application میں بھی آپ کو different type application آئیے تو وہ آپ add کر سکتے ہیں جیسے کہ system apps اس کے بعد ہمارے third party apps آ جاتی ہے سو اب وہ آپ third party apps کر سکتے ہیں add اس طرح سے آپ ایزا information type map دے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو details اور جنکری کو یاد لکھنے کے لئے وہ easy ہوگا ٹھیک ہے آپ اس software میں بھی بہت سارے الگ الگ price point یا پھر users یا پھر users تو وہ آپ add کر سکتے ہیں uses wise ٹھیک ہے اس طرح سے وہ اور بھی چیز add ہو جاتی ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ان کو آپ اگر آپ دیکھیں اب اس کو save image کرنا چاہے تو export کریں گے export کرنے کے لئے آپ کو اتنے سارے options مل جاتے ہیں اس کو آپ pdf میں save کر سکتے ہیں یہ compatibility with other mind maps mapping programs تو یہ mm میں بھی save کر سکتے ہیں جو کہ other application ہوگی ان کے ساتھ بھی آپ open کر سکتے ہیں اس کے بعد orbit mind native بھی کر سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ save کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی apps ہوگی جو بھی آپ کے mind میں والی file ہوگی وہ اسی app کے اندر open ہوگی اور next ہے اس کے بعد یہاں پہ image آپ دے سکتے ہیں image میں آپ کرو گے تو یہاں پہ png save ہو جائے گا آپ کا اور اس کے بعد اور بھی options مل جاتے ہیں وہ آپ اپنے کو نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ سجیش کروں گا کہ آپ کو یہاں پہ image میں صحیح رہے گا image اور pdf میں آپ convert کرئیے تو وہ یہاں پہ زیادہ useful ہے اور اگر orbit mind native میں کرتے ہیں تو یہ بھی اچھا option ہے اس میں آپ اس کو پھر سے edit کر سکتے ہیں اس طرح سے اور details پھرے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اب ہارڈ میں بھی اب اگر آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ hardware میں زیادہ ہے آپ کو cpu اس میں gpu اس طرح سے اگر آپ کو اس کو کوئی بھی اگر ایڈی منٹ ہے آپ کو remove کرنا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کو delete کر سکتے ہیں اور edit کرنا چاہتے ہیں تو pencil button پہ click کر کے edit ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کو اگر ہم delete کرنا ہے تو delete کرنے کے لئے cross button اس کو آپ click کریں گے تو یہ delete ہو جائے گا اور یہاں پہ under اور redo کا options آپ کو ملتا ہے تو یہ بھی useful والے فیچر ہیں جو کی کام پہ فیچر ہیں وہ آپ کو سارے basic ویسک والے سارے options مل جاتے ہیں اگر آپ کو اپلکیشنز مل تو جائیں گے بہت وہ یہاں پہ paid اپلکیشنز ہوں گے تو یہاں پہ سب ہی فیچرز کو آپ کو access نہیں ملتا ہے بہت جو بھی basic ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں next اگر آپ دیکھو گے تو یہاں سے بھی آپ title وغیرہ add کر سکتے ہو edit کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی folder کو add کرنا چاہے ہیں اور export کے لئے تو option ہے ہی تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو as a image form میں convert کرنا ہے اور as a file میں بھی رکھنا چاہیں تو file میں رکھ سکتے ہیں so guys یہ تھا basic application ہے جو کی آپ mind maps کی لئے use کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں تین mind maps بتانے والا ہوں جو کی simple ہے اور بہت useful ہے آپ ایک بار use کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں بہت easy سمجھ میں آئی اور ان کو use کرنا بنانا بھی بہت easy ہے تو آئیے سب سے پہلے جو number one پہ جو mind mapping app ہے جس کے through آپ easily سمجھ سکتے ہیں کہ actually make mind map کو آپ کے طرح organize کسکتے ہیں اس میں چیزیں data اور information کو اس میں آپ ڈال کرکے easily سمجھ سکتے ہیں complex چیزیں topics کو easily simple بنا سکتے ہیں تو پہلا ہے mind map اس کا نام ہے اور یہ actually آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلا mind map آپ کو یہ default مل جائے گا تو یہ ایک اس میں success کا mind map دیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں planning میں writing scheduling آجاتا ہے hard work میں try try آجائے گا next جہاں پہ relaxing میں دیکھ سکتے ہیں music TV cinema thinking آپ کو کیا کرنا ہے کیا کیسے کرنا ہے تو یہ آجائے گا اب اس کو edit کر سکتے ہیں online میں جائے تو یہاں پہ اور چیزیں مل جاتے ہیں یہ بہت interesting آپ دیکھئے سب سے اچھے مجھے لگا یہ brain میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک brain mind map ہے left side بھی ہے brain اور right side بھی ہے تو آپ دیکھیں right side میں جو function transformation وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں colors کو اس کے بعد 3D imagination rhythm یعنی کی music یہاں پہ left part of brain تو یہاں پہ آپ دیکھیں word number logic analytic تو یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک mind map brain اگر data تو آپ اس طرح سے organize کر سکتے ہیں یہ اس میں کچھ example mind maps کو آپ جائیں گے تو اس میں mind map کیلئے بھی ہے mind map آپ کیسے کر سکتے ہیں پیپر پہ آپ کر سکتے ہیں blank page لے لیجئے landscape اس طرح کیا کر سکتے ہیں images colors lines آپ کیسے آپ اس کو organize کر سکتے ہیں next یہاں پہ اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں water کے لیٹر بھی بہت اچھا اس میں mind map پہ ایک اور ہے دیکھا تھا منہیں health میں آپ دیکھئے health میں آپ کو کیا کیا جائے ضروری ہیں sleep stress اگر آپ ہوتا ہے اس کے لیے بھی mind map کی طرف بتایا گیا ہے cause کیا ہوتا ہے اس کے solution کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ facts کیا ہوتا ہے ڈیٹا 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 ڈیٹیشن یہاں پہ یہ business related ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے تو یہ بہت اچھی app ہے جس کی through example آپ کو mind map چاہیے تو آپ اس میں search کر کے build کر سکتے ہیں according اس میں changes کر سکتے ہیں next جو application ہے guys یہ ہے nice mind اور یہ بھی ایک بہت ہی اچھا features full of features پہلا application آپ اس ہوگے سکتے ہیں premium ہے but paid ہے یہ so free میں بھی اس میں بیسے features مل جاتے ہیں آئیے جو mind map سے میں آپ کو دکھا تو دیکھی سب سے پہلے یہ ہے nice mind features so اس کے اچھلی features کا ہی mind map اس میں create کر دیا گیا ہے دیکھئے تو import میں جائیں گے تو دیکھئے کس طرح سے آپ input export کر سکتے ہیں یہ دکھایا ہے quick inputs ہیں features تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو organize کیا گیا اور next آپ پہ دیکھئے customize کرنا ہے تو دیکھئے کس طرح سے اور آپ options مل جاتے ہیں اس طرح سے اس کو آپ structure جو ہے اس کا وہ آپ change کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے tree کے form میں table کے form میں چاہیے اوکی تو یہ مجھے صحیح لگا اس کے لئے اور theme میں جائیں گے تو دیکھئے theme آپ change کر سکتے ہیں color different different آپ try کر دیجئے اور میں اس کو pick کر دوں اوکی اوکی یہ ہی ٹھیک ہے background میں جائیں گے تو background آپ change کر سکتے ہیں manually آپ کو جیسا background color چاہیے بہت سارے والے options ہیں next یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو settings میں جائیں گے تو یہاں پہ کچھ اور settings font size change کرنا ہے وہ کرنا ہے اور next یہاں پہ بھی کچھ export کے لئے آپ options ہیں settings میں جائیں گے تو کچھ ایسے options ہیں features ہیں اور یہاں پہ back کرتے ہیں and یہاں پہ دیکھیں templates میں آپ کو بہت اچھے templates ملے دیکھیں کمال کے اور بہت ہی الگ الگ design patterns میں آپ کو جو templates ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں الگ الگ category کے آپ کو چاہیے template education کے لئے چاہیے اس کے لئے pre-builded mind maps مل جاتے ہیں life میں جو بھی چیز ہیں جیسے کی جروری ہوتے ہیں ان کے related آپ کو mind maps مل جاتے ہیں work کے related مل جاتے ہیں جیسے کہ بہت سارے options mind maps کے ہیں آپ اس میں سے کسی بھی ایک کو pick کرنے کے بعد آپ اس میں changes کر سکتے ہیں اور personal میں دیکھیں جیسے ہم نے weekly goals کو open کیا تو یہ آپ دیکھیں اس میں آپ سب چیز organize کر سکتے ہیں بہت اچھا طریقہ use template کلک کریں گے جو mind map سے یہاں پہ آ جائے گا دیکھیں کس طرح سے use اس اپ کو بہت اچھا ہے فولڈر بنا سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ next یہاں پہ دیکھیں تو اس کا دیکھیں pc version بھی available تو next mind map کی طرف بڑھتا ہیں یہ میں نے use نہیں کیا بات اب بھی install کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک option مل رہا ہوگا continue with limited version تو آپ کلک کریں گے تو یہ اپ جو open ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھیں یہاں سے settings میں آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے اوکے تو یہ basic mind map application ایک طرح کا تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے add button پہ mind map name دے دیجئے new 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 اوکے تو new ہم نے ایک name دے دیا اب یہاں اس میں آپ کو کیا چیزیں add کرنا ہے جیسے کہ یہ node مل گیا ہمیں یہاں سے آپ چیزیں add کرنا چاہیے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک map ہے تو یہاں پہ بارٹ جو کہ گوگل کی طرف سے اس طرح سے نا یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اوکی اور اس کو میں نے اے آئی کے اندر اس طرح سے ایڈ کر لیا اوکی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیٹ جی پیٹی ہے اے آئی ہے بارٹ ہے اور اس کے بعد اور میں اگر ایڈ کرنا چاہوں نئی نئی چیز ہے نیو میں یہاں پہ ایڈ کروں تو یہاں پہ میں ایڈ کر لیتا ہوں نیو ہوتا ہے ٹیک ٹیکنالوجی اوکی نیو ٹیکنالوجی نیو اینڈر فونز آتا ہے سو اوکی سو یہ اے آئی میں ایڈ ہو گیا ہے ایکشلی ہاں بٹ ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے ہیں نیکس یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ایمیج ہے آئیکن ہے ڈیٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں کلر آپ کو ایڈ کرنا چاہیں تو ان سب کے آپ کو مجھاتے ہیں فونٹ بھی آپ چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں بہت سارے فیچرز اس میں آئیں تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور مائنڈ مائپ کو اور ایفیکٹی بنا سکتے ہیں کلر فل بنا سکتے ہیں اس کو اوکی سو یہ سارے چیزیں ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں مائنڈ مائپ اپلیکشن کے اندر آرڈیٹ گئیس تو یہ تھا ویڈیو اگر آپ کو اس کے لیٹڈ اور بھی ایپس دیکھنے ہیں جس میں میں نے چھے یا سات ایپس بتایا ہے تو ویڈیو آپ کو سجیسٹ ہو جائے گا یا پھر آپ کو لنک جو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چینل پہ ایک پلیلیسٹ ہے سیکنڈ برین کے نام سے تو آپ اس میں چاہیے اور آپ کو جو سارے ویڈیو سے مل جائیں گے آرڈیٹ گئیس تو ملتے نیکس ویڈیو میں تھنکس ووچھیں